اسلام علیکم ویلکم ٹوالیزی ولوگز کچھ اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شامل کروں گا آج ثوابی کے جلسے میں بڑے خوبصورت بینرز لگے ہوئے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ خان جلد آ رہا ہے پہلی مرتبہ پارٹی کے جلسے میں عمران خان کے آنے کی اطلاع آج کے جلسے میں کچھ بڑا خاص ہونے والا ہے آگے کا لائے حامل دیا جائے گا اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلو شاہد لونڈ کچھے کا ڈاکو پولیس نے مار دیا اس کی موت کے پیچھے کیا اہم وجہ ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر کیا تفسریں چل رہے ہیں عوام کہاں پر کھڑی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں پر پجاب پولیس نے ایک تصویر شیئر کی اور اعلان کیا کہ شاہد لونڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے لیکن نیچے بیس ڈاکو کی تصویر لگائی اور اوپر لکھا کہ دس لاکھ روپے اس سے بڑھا کر کے ایک کروڑ روپے انام رکھ دیا گیا ہے ان کے سر کی قیمت اب جناب علی ان بیس ڈاکو میں سے مارا صرف ایک شاہد لونڈ گیا ہے اور ان بیس ڈاکو میں سے صرف ایک شاہد لونڈ ہی تھا جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر کے پکے کے ڈاکووں کا نام لیتا تھا اب عوام کی کیا رائے ہے اس حوالے سے وہ بڑی دلچفت سچویشن ہو چکی ہے اس وقت پاکستان کے اندر آج ملک اس حال میں پہنچ چکا ہے کہ اداروں کی نفرت میں لوگ کچھے کے ڈاکو کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کر رہے ہیں اس پولیس نے اپنا وہ کون سا کراحت زدہ چہرہ بے نقاب کیا ہے اس عوام کے سامنے جس کے بعد عوام کو اس پولیس کے مقابلے میں کچھے کے ڈاکووں کے ساتھ بھی ہمدردی ہونے لگی ہے لوگ آج اس کے لئے دعائیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈاکا مارنے پہ کسی کو نہیں مارا جاتا لیکن جب شعور آ جائے تو تب وہ مار دیا جاتا ہے شاید لند عرصہ دراز سے ڈکیتیاں کر رہا ہے لوگوں کو اگواہ کر رہا ہے توان کے لئے اس کے ساتھ ہی جن کی تصویریں آج پولیس دکھا رہی ہے انیس زندہ بچے ہوئے لیکن وہ زندہ ہیں لیکن شاید لند جیسے ہی سوشل میڈیا پر آیا اور اس نے ویڈیوز بنانا شروع کی پکے کے ڈاکووں کے ناملے نے شروع کی مار دیا گیا لوگ اس وقت لکھ رہے ہیں کہ شاید لند کی ویڈیوز میں دیوار کے پیچھے جب تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا گیا تو شاید لند کو مار دیا گیا شاید لند اپنے سوشل میڈیا کے مختلف انٹریوز کے دوران ایک بات کا کھل کر کے ظاہر کرتا تھا کہ یہ ریاستی ادارے ہی اس کے مجرم بننے کی وجہ ہیں وہ بہت زیادہ الزامات لگاتا تھا ریاستی اداروں پر انہیں چیلنج بھی کرتا تھا لیکن اپنے آپ کو آج اگر وہ مجرم مان رہا تھا تو اس کے پیچھے وہ وجہ سمجھتا تھا پولیس کی طرف سے کیا گیا ظلم اداروں کی طرف سے کیا گیا ظلم اس ظلم کی وجہ سے وہ باغی بنا اور جرم کی دنیا میں اس نے قدم رکھا بارال شاید لند اب اللہ کے پاس ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا ہے بارال ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ڈاکیں مارتا تھا اغوا برائے تاوان کرتا تھا جو کہ جرم ہے جو کہ گناہ ہے آج کے جلسے کے حوالے سے بات کریں گے آج کا جلسہ بہت اہم ہے آج پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے جلسے میں خان صاحب کے بینرز کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ خان جلد آ رہا ہے پہلی مرتبہ اوفیشل جلسے کے اندر ایک اعلان ہے خان صاحب کی رہائی کا آج کے جلسے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے سامنے اگلا لائے حمل جو ہے وہ نو تاریخ کے جلسے میں رکھا جائے گا آج کے سٹیج سے یہ اعلان ہونا ہے کہ آگے تحریک انصاف کی کیا سٹریٹرجی ہے اس وقت فارم فورٹی سیون کی حکومت نے ناجائز طریقے سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے بدماشی اور زبردستی کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے عدالتوں کو مفلوچ کر دیا گیا ہے مرضی کے جج لگا دیے گئے ہیں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ہر وہ مقصد جو اس ناجائز حکومت کے اس قبضے کو طول دے سکتا تھا اس میں یہ حکومت کامیاب ہو چکی ہے ایسے میں عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی کھویا ہوا منڈیٹ چھینہ ہوا منڈیٹ کیسے واپس لیا جائے گا یہ آج کے جلسے میں اعلان ہونا ہے اور کسی حد تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے جلسے میں اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے یا ایک لونگ مارچ یا احتجاج جو کہ اسلام آباد میں ہونا ہے اس کے حوالے سے کال دی جا سکتی ہے لیکن آج کے جلسے میں ایک انڈرسٹنگ چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی آئے وش اگر ایسا ہو عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کی بیگم جو جیل کاٹ کر کے آئی ہیں عمران خان کے سب سے قریب اس کے خاندان کے لوگ ہیں اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر ایک تفریق ڈالی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا لیڈرشپ کی نا اہلی اور سستی کی وجہ سے تو کارکنان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ فیر نہیں ہے تو میں یہ چاہوں گا اور میں یہ سجسٹ کروں گا لیڈرشپ کو بھی کہ اس جلسے میں بشرا بیگم یا عمران خان صاحب کی بہنیں یا وہ دونوں جلسے کے سٹیج پر آئیں عوام کے ساتھ چار باتیں کریں تاکہ اس تحریک انصاف کے کارکنان کے بیچ میں ایک یونٹی قائم ہو اور جتنی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مل کر کہ اس جو قبضے سے آزادی کی مہم ہے اور عمران خان صاحب کو رہا کروانے کی جو مہم ہے اس کے اندر شامل ہوں یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے بہنیں ہیں وہ خان صاحب کی بیوی ہے تو یہ ان کا پہلا فرض بنتا ہے کہ ان سے اس میں جو اگر ہو سکتا ہے پبلک کی جو تحریک ہے عوامی تحریک اس کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کریں یہ مجھے لگتا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ کو یہ ایسا منظر آج نظر آجائے بہرحال دوسری طرف آپ کو ایک سینیریو بتا دیتا ہوں آنے والے دنوں کا آنے والے حالات کا معاملہ یہاں تک آ چکا ہے کہ اب عمران خان کو مزید قید نہیں رکھا جا سکتا اس ریاست کی مجبوری بن چکی ہے اس نظام کی عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے یہ کبھی بھی جب واردار ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اپنے جیسا کہ وہ خالد خرشید صاحب نے کہا تھا کہ عمریت جب آتی ہے تو ایسے پشاب بھی ساتھ لے کر کہ آتی ہے محسن نکوی جیسے اور نواز شریف اور ان جیسے جو استعمال ہوتے ہیں کتہ بن کر کے اسٹیبلشمنٹ کا بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کی سیٹوں پر تو اب جناب جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا اسے نظام سے باہر کرنا چاہا تو اس طرح کے اپنے پالتو لے کر اس پر حملہ کیا اور سامنے والا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بھاگ گیا وہ مقابلہ نہیں کر سکا اسے پتا تھا یہ بہت بڑی طاقت ہے میں ختم ہو جاؤں گا مٹ جاؤں گا تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو لڑ گیا آگے سے اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کو دیکھیں نا ہاتھ ڈالتے ہی جدہ نکل گیا ہاتھ ڈالتے ہی ڈیڑھ مہینے کے اندر برطانیہ نکل گیا چار سال غائب بنظیر ہاتھ ڈالتے ہی یورپ نکل گئی تو عمران خان صاحب جو ایکسپیکٹیشن تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس نظام کی اس طاقت کی کیا ہم پکڑیں گے جیل میں بٹھائیں گے چار دن کاٹے گا پانچ فے دن کہیں گے جاؤ یار باہر ابھی تمہارے لیے علاعت نہیں ہے ٹیک دیکھیں گے بعد میں ہمارا مفاد تم سے جوڑا تو تم کو بولا لیں گے خان چلا جائے گا وہ ہوا نہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو اس طویل جنگ میں شکست ہو چکی ہے واضح طور پر تجربہ ہی نہیں تھا ان کا لمبا لڑنے گا یہ دس پندرہ دن دو میں ہی نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ ان سے کوئی لڑا ہی نہیں اتنا لمبا اب ہان جب ان کو ٹکرا ہے نا تو اب یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں اس کو ہر قسم کا اس کے اوپر ٹورچر کیا گیا الزمات لگائے گئے بدنام کرنے کی کوشش کی گئے گھر والوں کو اٹھایا بینوں کو اٹھایا ناہل کر کے دیکھ لیا الیکشن چھین کے دیکھ لیا نئی ہار مان رہا وہ بندہ تو کیا حل ہے اب مارنے کی کوششیں تو یہ کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہے ان کے ہر حملے سے بچایا اب خدا سے بڑے تو نہیں ہیں نا یہ یہ دنیا تو خدا کیا نا موز زندگی کے فیصلے تو اس نے کرنے ہیں انہوں نے تو نہیں کرنے تو اب سیچویشن یہاں ہو پہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے عمران خان صاحب اب جیت رہا ہے تو اب ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں یہ ہوگا نا یہ جو نظام بیٹھا ہوا ہے اس وقت یہ جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو بھونکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے سے شاید ہاتھ ہٹ جائے اسٹیبلشمنٹ کا اور پھر یہ دوبارہ سے انقلابی بن جائیں یہ دوبارہ سے فوج کے خلاف نعرے لگانے لگیں یہ دوبارہ سے زرداری کی طرح امریکہ کو خط لکھنے لگیں کہ مجھے فوج سے بچاؤ یہ دوبارہ سے جنیوہ میں جا کر کہ لوبنگ کرنے لگیں فوج کے خلاف آرمی کے خلاف بڑی جلدی آپ کو ایسے مناظر نظر آنے لگیں that doesn't means کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے جب جیتے گا جو کہ جیت چکا ہے تو اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اس کے ساتھ متھا لڑانے کی حمد نہیں کرے تو اس کے محالفین کو وہ پشت پناہ ہی نہیں دے گی جو اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے دو سالوں میں ان پپٹس کو دی ہے تو ایسے میں پھر کیا ہوگا یہ مدد مانگیں گے یہ پاؤں پڑیں گے پالش کریں گے پھر یہ دھمکیاں لگائیں گے یہ پیچھے ہٹ کر کے بلیک میل کریں گے یہ باہر کی طاقتوں کو ہاتھ لکھیں گے پھر یہ لابنگ کریں گے یہ وہ سب کچھ کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ نے انتظار کرنا ہے چھے مہینے سال جتنا بھی وقت لگے آپ کو یہ منظر دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی سکرینوں پر یہ ایک بار پھر سے انقلابی بنیں گے یہ ایک بار پھر نعرے لگائیں گے ووٹ کو عزت دو کے اس وقت تک کی سیچوئشن کے مطابق عمران خان صاحب کو مزید قید میں رکھنا ریاست کے لیے ناممکن ہو چکا ہے کوئی کیس ان کے اوپر نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت ہی ملک دشمن انسان کوئی بہت ہی نادان شخص ایسی نیت کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ نہ کرے خان صاحب کو جانی نقصان پہنچانے کی تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے لیے خان صاحب کی فیملی خان صاحب کی تحریک انصاف کی جماعت کی قیادت اور کارکنان کو الیٹ رہنا چاہیے کیونکہ انہیں ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شاید کہ یہ اپنی ڈوپتی ہوئی نیا کو دیکھ کر کہ کوئی انتہائی قدم اٹھائیں یا اپنی ہار کو برداشت نہ کرتے ہوئے کسی انتہائی قدم پر جائیں یاد رکھئے میں اس پورے وی لاغ میں آپ کو ایک ہی چیز بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل کے لیے پہلے دن سے لے کا آج تک کوئی حامی نہیں بری اگر عمران خان باہر آئے گا تو اس نظام کو ہرا کر کے باہر آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ ہارتا ہوا نظام اپنی جیت کے لیے انتہائی قدم اٹھائیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے بہرحال آج کا جلسہ بہت اہم ہے اس کی اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے امید ہے خان صاحب کی بہنیں اس کی بیگم بھی خان صاحب کی سٹیج پر ہوں اور اس تحریک کو اس طرح لے کر کے جائے آ جائے جو کارکنان کی بیچ میں اختلاف ہیں وہ کم سے کم ختم ہو جائے بہت سارا خیار رکھئے گا آنے والی اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں